اسلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کر کیونکہ آپ سب لوگ حفظ و مانز ہوں گے خوش باش ہوں گے سیاسی تبزیوں اور تبصروں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹس لے کر آپ کو میں بتا دوں کہ جناب بہت ہی دھماکے دار خبریں آج کی اس لائیو اپ ڈیٹ میں آپ کو دینے جا رہی ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا تو وہ آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا والا چکر جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کے اوپر پورا آ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اپنے کارکنان ہیں جو اس وقت باہر نکلے ہوئے ہیں جو اس وقت سڑکوں پر ہیں جو تشدد کر رہے ہیں جنہوں نے پولیس کے اہلکاروں کو مار دیا ہے شہید کر دیا ہے جنہوں نے رینجرز کے اہلکاروں کو شہید کیا ہے اب وہ اتنے خونی اور اتنے جنونی ہو گئے ہیں کہ انہوں نے گنڈاپور کے اوپر بھی حملہ کر دیا ہے جی ہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ گنڈاپور کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ گنڈاپور اینڈ ٹائم پر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور اسی کے چلتے انہوں نے جناب یہ نئی سٹرٹیجی بنائی ہے کہ گنڈاپور کو انہوں نے صاف طور پر یہ دھمکی دے دی ہے کہ اگر اب کی بار آپ بھاگے یا اگر اب کی بار آپ ڈگی میں چھپ کر کسی طرح بھی فرار ہونے کی اپنے کوشش کی تو آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا اسی سلسلے میں گنڈاپور کی جو گاڑی ہے اس کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے اور جس طرح سے انہوں نے گاڑی کے اوپر جو ہے وہ اچھلنا کودنا شروع کیا ہے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں سب سے پہلا آپ کو بتا دوں جناب کہ پی ٹی آئی عمران خان کی جو اہلیاں ہیں بشا بی بی انہوں نے کارکنان کو پہلے ہدایت کی کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ ہر صورت احتجاج کو جاری رکھنا ہے لیکن گنڈاپور کے چلتے جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان کافی گالم گلوچ بھی ہوئی جس وقت یہ سارا سلسلہ شروع ہوا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ گنڈاپور کی گاڑی کے اوپر حملہ کیسے ہوا اور کیا سب چیزیں ہوئی ہیں اب جناب آپ کو یہ ساتھ ساتھ میں اپڈیٹ کر رہی ہوں بیچ پیچ میں انٹرنیٹ کے ایشوز ہو رہے ہیں تو اس کی بدل سے اگر آپ کو فیل ہو تو اس کے لیے میں ایڈوانس میں آپ سے معذرت خواہ ہوں تو اب ہوا یہ ہے کہ بانیے پی ٹی آئی عمران خان کی جو اہلیاں ہیں بشا بی بی وہ اس وقت بڑی زہری اور بحری ہوئی بھی ہیں اور بحری بھی ہوئی بھی ہیں انہوں نے کارکنان کو یہ ہدایت کی کہ تمام برکرز جو ہیں وہ علیہ مین گنڈاپور کو پہلے فالو کریں کہا کہ علیہ مین گنڈاپور کو ڈی چوک اپنے ہمرا لے کر چلیں تمام لوگوں کو اصل میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ گنڈاپور کو فالو کریں آپ بات کو چلاکی کو سمجھیں اصل میں بشا بی بی یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ گنڈاپور کو اپنے ادھر سے ادھر ہلنے نہیں دینا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ راستے میں گنڈاپور جو ہے وہ کہیں غائب ہو جائے علیہ مین گنڈاپور آہستہ آہستہ ڈی چوک کی طرف جا رہے تھے آپ کو یاد ہے کہ کل کے بلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بشا بی بی جو ہیں وہ بار بار ایک ہی بات کر رہی تھی کہ ہم نے ڈی چوک پر ہی احتجاج کرنا ہے راستے میں سے گنڈاپور نے غائب ہونے کی کوشش کی سوشل میڈیا پر ان کی کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئے جس میں انہوں نے کبھی کسی کو کہا میں تو لابی میں جا رہا ہوں میں تو فلان جگہ پہ جا رہا ہوں میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں لیکن لوگوں نے ان کو روک کے رکھا انہوں نے کہا نہیں ہم نے آپ کو کہیں نہیں جانے دینا اس کے بعد بشا بی بی کا اور گنڈاپور کا ایک اور بات پر اختلاف ہوا وہ اس بات پر ہوا کہ بشا بی بی چاہتی تھی کہ فوری طور پر ہم لوگ ڈی چوک پہنچ جائیں جبکہ گنڈاپور ایسا نہیں چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم آہستہ آہستہ چلیں کیونکہ گنڈاپور کو راستے میں جگہ چاہیئے تھی وزیر اللہ خیبر پختون خا گنڈاپور کو راستے میں روک لیا اور کہا کہ نہیں جی ہم نے آپ کوئی نہیں جانے دینا کارکنان جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کی گاڑی پر کودنا شروع ہو گئے غصے کے معنی اس دوران ایک کارکن کی طرف سے بوتل پھینکی گئی جو کہ علی امین گنڈاپور کو جا کر سی بھی گاڑی کے اندر لگی اسلامباد کے سیونتھ ایوینیو پر پلسوم انٹرنیشنل ہسپتال کے سامنے علی امین گنڈاپور کی گاڑی کافی دیر تک رکھی رہی کیونکہ کارکنان ان کی گاڑی کے اوپر چڑھ کر ناچ رہے تھے دوڑ رہے تھے پاؤں مار رہے تھے بوتلیں مار رہے تھے کارکنان نے پہلے وزیر اللہ کو کہا کہ واپس ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے پھر ان کی گاڑی پر چڑھ کر لاتے مانا شروع کر دی اور اس کے بعد دوبارہ گاڑی سے نکل کر گنڈاپور نے خطاب کرنا شروع کر دیا مگر ہوا کیا کہ جو مشتعل افراد تھے وہ کسی بھی صورت ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے تو اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا یعنی کہ جو زہر انہوں نے دوسروں کے اوپر حملے کرنے کا پھیلایا تھا آج اس کا سامنا ان لوگوں کو خود کرنا پڑا ہے یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد پولیس اور رینجرز نے پی ٹی آئی مظاہرین سے جناہ ایونیو خالی کروا لیا ہے جناہ ایونیو پہ انہوں نے حملہ کیا تھا آپ کو بتا دوں کہ طریقہ انصاف کے کارکنان نے اسلام آباد کے ریڈ زون میں پولیس سے جھڑپیں کی تھیں وہاں پر یہ پہنچ گئے تھے اور سارا دن وہاں پر آنکھ میں چولی چلتی رہی تھی پی ٹی آئی کے کارکنان نے دی چوک میں کچھ کنٹینرز جو ہیں وہ رسیوں کی مدد سے ہٹائے تھے اور کچھ کنٹینرز کو انہوں نے الٹا دیا تھا پلٹ دیا تھا گیس ماسک انہوں نے پہنے ہوئے تھے ڈنڈے اور غلیلیں ان کے ہاتھ میں تھی یہاں تک کہ وہ شیشے کے ایک بنتے ہوتے ہیں وہ بھی ان لوگوں کے پاس تھے جو آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے بھی دکھائے ہیں اور ساتھ میں عطا تارڑ نے بھی دکھائے ہیں مسلح کارکنان نے پولیس پر پتھر برسائے غلیلوں سے ان کو نشانہ بنایا رینجرز نے وہاں پہنچ کر ڈی چوک کو کلیئر کروایا اور کارکنان کو پیچھے دھکیل دیا اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ کارکنان کو پیچھے دھکیلا پولیس اور رینجرز نے پی ٹی آئی مظاہرین سے جناہ ایونیو خالی کروا لیا اور احتجاجی مظاہرین کو خیبر پلازا سے آگے تک دھکیل دیا آپ کو بتا دوں کہ احتجاج کے دوران آج جو ہے وہ ہمارے پانچ رینجرز کے اہل کار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے اچھے طریقے سے ساری خبر آئی اس کو متی اللہ جان نے ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی جھوٹ بولا متی اللہ جان نے کہ جناب وہ تو گاڑیوں سے گر کر ان کی شہادت ہوئی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا احتجاج رکھنے کے لیے ہاتھوں سے ایک دوسرے کے ساتھ زنجیر بنا کے کھڑے تھے جس وقت ان کی گاڑی یعنی پی ٹی آئی کی گاڑی جو ہے وہ ان کو روند تے ہوئے وہاں سے چلی گئی ہے اچھا اب آپ کو بتا دوں کہ تقریب کار آئے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو کنٹینرز پر یہ لوگ چڑ گئے اور اچھلتے کوتتے رہے اور منچلے جو ہیں وہ پارکو سٹنڈ کرتے ہوئے نظر آئے اور جس کی ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو گئی آپ کو بتا دوں کہ پارکو بسیکلی ایک ایسا کھیل ہے پارک کور کہتے ہیں یا پارکو کہتے ہیں میں نے نہ کبھی کھیلی ہے نہ مجھے پتا ہے یہاں اردو میں لکھا ہوا ہے پارکو یا پارکو کور اسے کیا کہتے ہیں آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے اس کھیل میں بس ہوتا یہ ہے کہ ایک کھلاڑی جو ہے وہ کسی خاص سمان کے بغیر جو ہے وہ چھلانگیں لگا کر جلد از جلد کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں پر جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے یہ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے ان کو وہاں پہ تشدد کرنے کا جن کو موقع نہیں مل رہا تھا وہ بلندوں مالا مارتے ہیں پہاڑوں پر چھلانگیں اور انچنچی کلاوازییں لگانے میں مصروف تھے اور اپنے ویڈیوز کو بنا بنا کے سوشل میڈیا پر وائرل کرتے چلے جا رہے تھے آپ کو بتا دوں کہ بیریسٹر سیف کا بھی ایک اہم بیان آیا ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے ان کی بات بھی میں آپ کے سامنے بیریسٹر سیف جو کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بانیہ پی ٹی آئی نے احتجاج سے متعلق حکمت عاملی ہمیں بتا دی ہے لیکن بیریسٹر سیف نے الزام آئیت کر دیا ہے بشرا بی بی کیو پر بڑا الزام کیا آئیت کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رک دیتی ہوں وزیر اللہ خبر پختون خان کے مشیر براہ اطلاعات ہیں جی بیریسٹر سیف انہوں نے بانیہ پیچھے امران خان سے رابطہ کیا ہے ذرائع کے مطابق رابطے میں اسلامباد احتجاج سے متعلق گفتگو ہوئی اور بیریسٹر سیف نے امران خان کو احتجاج سے متعلق جو تفصیلات ہیں ان سے آگاہ کیا ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ امران خان نے احتجاج سے متعلق بیریسٹر سیف کو حکمت عملی بتا دی بیریسٹر سیف اس حکمت عملی سے متعلق علی امین گنڈاپور اور دیگر قیادت کو آگاہ کریں گے اس سے پہلے میڈیا پر بات کرتے ہوئے بریسٹر سیف نے کہا تھا کہ ہمارا اعلان ڈی چوک سے متعلق تھا لیکن انتظامیہ کی طرف سے ڈی چوک کی اجازت ہمیں نہیں ملی تھی انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کی تجویز آئی کہ اسلامباد کے مضافعات میں جلسہ کریں تجویز ہم نے بانیہ پی ٹی آئی کو بتائی یعنی کہ ہم نے جا کے کہا امران خان کو کہ آپ جو ہیں وہ ڈی چوک کی جگہ جگہ چینج کر لیں جس پر انہوں نے کہا کہ امران خان نے آمادگی کا اظہار کیا امران خان مان گئے کہ ٹھیک ہے تو اسی جگہ پر آپ لوگ جلسہ کر لیں جس پہ بریسٹر سیف نے کہا لیکن جب مضافعات میں جلسے کی تجویز ساتھیوں سے ہم نے ڈسکرک کی تو ساتھیوں نے ماننے سے انکار کر دیا بوشا بی بی نے کہا کہ وہ ڈی چوک ہی جائیں گی یعنی بوشا بی بی نے امران خان کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا اس وجہ سے تجویز جو ہے وہ قبول نہ ہو سکی بریسٹر سیف نے مزید کہا کہ ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں اور پورے کیے بغیر مسئلہ جو ہے وہ خوشکوار انداز میں حل ہونا ممکن نظر نہیں آتا گزشتہ رات مذاکرات میں اتجاج اور رہائی سے متعلق مصبت پیش رفت نہیں ہو سکی تو جناب یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹس باریہ جی آپ لوگوں کی آئی کومنٹ سیکشن بھی اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے پر صلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز و اساسی تذیر جاننے کے لیے میرے ساتھ کننیکٹڈ رہنا حقیقت نہ پھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے پان